ایسا بادشاہ حسین ہے اگر طبیعت اجازت دے تو ارز کروں کہ ایسا بادشاہ حسین ہے کہ جس کی بادشاہی زمین پر ہی نہیں جس کی بادشاہی جنتوں پر بھی ہے جو جنتوں کا سردار ہے وہ حسین ہے جو جنتوں کا سردار ہے وہ حسین ہے ایک جماعت ایک ہلکہ اس کی طبیعت نیت اور ارادہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یزید جنتی ہو جائے لیکن کیسے ہو سکتا ہے اس جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس جنت کا مالک حسین ہے گردل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نکر بات کلی کی گردل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نکر بات کلی کی دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی جنا بولیے گا جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی حسینیت جب کہتی ہے حسینیت زندہ بات یزیدیت خود ہی مردہ بات ہوگی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں یزیدیت خود و خود مردہ بات حسینیت زندہ بات عزیزان اگرامی قد عروب کماری ہے مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے اور بڑے انجاب میں کہتی ہے کیا کہا کہ بے پیر ہوں ہندو ہوں بے پیر ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں ہندو ہوں بے پیر ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں اور کیا خوب انداز میں کہا کہ اگر شبیر بھارت میں اتارا جاتا تو نام اس کا بھگوان پکار آ جاتا ہے یہ خوش نصیبوں کے حصے میں ہے حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کی محبت یہی ایمان والے کی پہچان ہے حضرات بات کسی اور طرف نہ نکل جائے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ اگر اپنے ہاتھ کو غور سے ریکھے تو اس ہاتھ میں سب کچھ ہے اس ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پانچ انگلیاں کچھ بتاتی ہیں ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے بڑی انگلی ہے یہ ہاتھ میں امامت کا درجہ رکھتی ہے دائیں بائے تقریباً برابر ایک ساتھ میں چھوٹی اور ایک بلکل دوسری طرف ہے جسے انگلٹہ کہا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ ہر انسان کی پہچان اس کے ذریعے سے ہے ہر انسان کی پہچان اس کے ذریعے سے ہے بات کند ذہن جو ہیں کہیں ان کے نزدیک تنقید کا پہلے اختیار نہ کر جائے میں وہ بات کر ہی نہیں رہا بس اشارے سے گزر رہا ہوں یہ ہر انسان کی آئی ڈی ہے ہر انسان کی پہچان ہے اور اس کی طاقت چار کے برابر اور چار کی طاقت اس میں چار کی پہچان اس میں اس کی پہچان چار میں دنیا کے کسی بھی خطہ میں چلے جائیں اپنا ہونا اور اپنی شخصیت اور اپنی آئی ڈی جو ہے اس کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے اس کی ضرورت بڑھتی ہے اور ایک انسان کی یہ آئی ڈی دوسرے انسان سے نہیں ملتی ہر انسان کی مختلف آئی ڈی ہے لیکن عزیز آنے من ہر انسان کے پاس یہ آئی ڈی ہے اس کی پہچان ہے تو عزیز آنے من یہ پہچان پتا کیا ہے یہ پہچان کیا ہے پہچان کیا ہے انسان کی مسلمان کی صاحب ایمان کی پہچان یہ ہے انسان کی مسلمان کی ایک مومن کی پہچان کیا ہے بس اشارے سے کہنے جا رہا ہوں اور میں اگلی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں گا عزیز آنے من بڑی عقیدت سے جبلارز کرنے جا رہا ہوں اگر طبیعت آپ حضرات کی اس محفیل میں موجود ہوئی تو لبوں کی زمان بولے نہ بولے سینے میں گڑکنے والا دل بول کر کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ علی باق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو اور کل کائنات کی خزانے اس کے قدموں میں رکھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ علی کی محبت سے تسبردار ہو جائے وہ نہیں ہوگا اور مجھ سے بغض رکھنے والا ہو علی باق نے کہا اس کے قدموں میں کل کائنات کے خزانے رکھ دیے جائیں اور کہا جائے علی سے محبت کرے تو وہ علی سے محبت نہیں کرے گا اس کے سینے میں علی کا بغض ہی رہے گا تو زمانے میں بتا دیا حلالی وہ ہے نعنی کہہ رہا نبی نے کہا کہ علی تجھ سے محبت صرف حلالی کا نصیب ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نبی نے کہا علی تجھ سے محبت صرف حلالی کرے گا اور حلالی کی آئی ڈی پتا کیا ہے حلالی کی آئی ڈی کیا ہے حلالی کی پہچان کیا ہے سنیے اور آپ اگرات کے سامنے میں چار مصروں میں ارز کرنے جا رہا ہوں چار مصروں میں ارز کرتے ہوگے اگلی شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں کوئی زبان خموش نہ رہے مل کر باوازِ بلند کل ایمان نعرہِ حیدری 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 کون علی بحلول دانا ہے دریا میں کھڑے ہیں اور دریا کا پانی پیالے میں ڈا رہے ہیں پیالہ بھر گیا پیالہ چھل گیا پیالے سے پانی گر رہا ہے اور پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا دریا کوزے میں اتا رہا ہوں پیالے میں اتا رہا ہوں دیکھنے والے نے کہا کبھی پیالوں میں بھی دریا اترے ہیں کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں زمانے کو جب چھوٹے سے پیالے میں دریا نہیں اتر سکتا تو چھوٹی چھوٹی عقلوں میں علی کیسے اتر سکتا ہے مل کر باوازِ بلند کل ایمان نعرہِ حیدری مشکل کسان نعرہِ حیدری حاج دروان نعرہِ حیدری پوئنٹ نعرہِ پوئنٹ نعرہِ سوالا خن نعرہِ حیدری منکر کے دل پہ ضرب خدا یا علی مدد منکر کے دل پہ ضرب خدا یا علی مدد